بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ کیس ایک بہت دلچسپ اور بہت حیران کن ٹاپک پر ہے لیکن حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک ایک بہت خطرناک ٹاپک بھی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آگ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف برحال احتیاط کے طور پر اس ویڈیو کے اندر میں کچھ نام ادار نہیں کروں گا لیکن ان کا ذکر کچھ اس طریقے سے کروں گا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ یقین مجھے اس لیے ہے کیونکہ میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں اور ان کمنٹس سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرے زیادہ تر ویورز اپنی ذہانت میں بے مثال ہیں سیریز کی پچھلی قسط کے کمنٹس ایکشن میں ایک سوال آپ کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا گیا تھا کہ میں نے اس میں عاظم کی طاقت کے متعلق تو بتا دیا لیکن یہ نہیں بتائیں کہ اس میں عاظم ہے کیا اس میں عاظم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ مخفی نام کے جو اپنے اندر ایک زبرتست طاقت رکھتا ہے اور جس کے ذریعے کوئی بھی دعا مانگی جائیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن یہ نام ہے کونسا اس کا جواب بہت مبہم ہے شاید اس میں عاظم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لیلت القدر ایک چھپی ہوئی رات ایک ڈھکی ہوئی رات لیکن قرآن میں دیکھیں کہ لیلت القدر کے متعلق کیا آتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور تجھے کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ہر کام کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے فرشتے اور روح اترتے ہیں یہ رات سرہ سر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک لیلت القدر وہ رات ہے جس کے متعلق سنن نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لیلت القدر کو پا لیا اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اب لیلت القدر کی اس زبردست عظمت کو سن کر صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بھی بتائیں کہ لیلت القدر کس رات کو آتی ہے اور صحابہ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر بھی آئے لیکن اسی وقت پتا چلا کہ دو آدمی لڑنا شروع ہو گئے ہیں جب یہ معاملہ سٹر ڈاؤن ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ لیلت السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلت القدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں لوگ آپس میں لڑنے لگے اور اسی دوران مجھ سے لیلت القدر کا علم ہی اٹھا لیا گیا لیکن شاید یہی تمہارے لیے بہتر تھا لہٰذا اب تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ اسے رمضان کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو شاید اسم عاظم کی مثال بھی ایسی ہے کیونکہ اسم عاظم اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی پاورفل نام ہے اور اس کے ذریعے کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے لیکن یہ نام کون سا ہے یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ایک اتنے پاورفل نام کا علم ہر انسان کے پاس ہونا ٹھیک بھی ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آج آپ کو اسم عاظم کا علم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ اس دنیا کی ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے متعلق آپ بچپن سے خواب دیکھتے چلے آئے ہیں دولت شہرت رتبہ زمینے جائدات عورت حسن آپ پانیوں پر چلنے کی خواہش کریں گے آپ سمندر کی گہرائیوں میں تارنے کی خواہش کریں گے آپ آسمانوں میں اڑنے کی خواہش کریں گے آپ اپنے دشمنوں کی موت کی خواہش کریں گے پچھلی قسط کے اندر آپ نے بلم ابن باور کا واقعہ سنا تھا نا اس کے پاس بھی تو اسم عاظم کا علم تھا تو اس نے کیا کیا تھا پہلے اس نے اپنی عورت کو بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بنا دیا پھر اسی کے حسن سے حسد میں آ کر اسے کٹا بنا دیا اور پھر لوگوں کی لانتان سے پریشان ہو کر اسے واپس پہلے جیسا بنا دیا تو پھر کیا ہوا اسے اسم عاظم کا علم واپس لے لیا گیا تفاصیر میں آتا ہے کہ اس کی یہی حرکت العراف کی 175 نمبر آیت کا کونٹیکسٹ تھی کہ انہیں اس شخص کا بتائیے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی لیکن پھر وہ ان سے دور ہو گیا ان نشانیاں سے اس کے درجات بھی بلند ہو سکتے تھے لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا پھر آپ کو اس عورت کا قصہ بھی یاد ہوگا کہ جو المستدرک للحاکم کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سنایا تھا اور وہ پورا واقعہ پشلی قسط کے اندر آپ میری زبانی سن بھی چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے اس عورت کو اسم عاظم بالاخر دے دیا تو پھر کیا ہوا اور کہہ دیا کہ میں آسمانوں کی طرف جانا چاہتی ہوں اور اس میں عاظم کی طاقت سے وہ اڑنا شروع بھی ہوئی لیکن پھر کیا ہوا وہ آسمان پر چلی تو گئی لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سزا کے طور پر اسے ہمیشہ کے لیے مسخ کر دیا گیا پھر اگر آپ کو میری شمس المعارف والی قسط یاد ہو تو یاد ہے میں نے آپ کو گولمز کے متعلق بتایا تھا گولمز یعنی مٹی کے وہ پتلے جن کے موں کے اندر تیرہویں صدی کے اقلد یہودی عالم امیت کا نام لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے اور اس پتلے میں حرکت شروع ہو جاتی تھی اب امیت کا لٹرل مطلب ہوتا ہے سچائی یا ٹروت لیکن یاد رکھیں کہ یہاں بات یہودیوں کی ہو رہی ہے اور یہودی صرف ایک ہی چیز کو ٹروت مانتے ہیں خدا کو اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹروت کا نام لکھ کر پتلے کے موں میں رکھا تھا تو اس سے میری انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ٹروت کے نام یعنی اس میں عظم کی بات کر رہے تھے اور یہ بہت ممکن ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء ایسے ہوں کہ جن کے پاس اتنی پاورفل چیزوں کا علم ہو میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے بیس سالوں میں اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے یہودیوں کو بہت وار سے سٹڈی کیا ہے توریت کو سٹڈی کیا ہے پھر توریت کی سب سے بڑی تفسیر متراش کو سٹڈی کیا ہے اور لیٹ می ٹیلیو کہ اگر علم کی بات کی جائیں تو ان میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو علم کے سمندر ہوا کرتے تھے آخر کار یہ وہ قوم ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو نبی تو نہیں تھے لیکن فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے یہ بخاری کی صحیح حدیث ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو وہ قوم ہے جس کی رہنمائی کرتے ہی انبیاء تھے ڈیڑھ ہزار سال تک ان لوگوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے تو اب آپ خود امیجن کریں کہ اگر علم کی بات کی جائیں تو ان کے پرانے علماء کے پاس کیا کچھ موجود ہوگا ان کی سب سے پرانی تفسیر میں دراش میں ایسی ایسی معلومات لکھی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے لیکن وہ چیزیں میں زیادہ اس لیے شیئر نہیں کرتا کیونکہ میری یہ ویڈیوز پبلک ہوتی ہیں اور بہت سارے ویورز تورید زبور یا انجیل میں دی گئی معلومات کو سننا ایکسپٹ نہیں کرتے اور پھر بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے لیکن خیر اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ اسم عاظم آخر کون سا ہے تو لیلت القدر کی طرح اس کے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں مثلا ایک روایت کے مطابق اسم عاظم ہے یا حیو یا قیوم ایک اور روایت کے مطابق اسم عاظم ہے یا رحمانو یا رحیمو ایک اور روایت کے مطابق اسم عاظم ہے یا بدی اس سماوات والارد ایک اور روایت کے مطابق اسم عاظم ہے یا ذو الجلال والاکرام ایک اور روایت کے مطابق اسم عظم ہے الہ کم الہ واحد لیکن ان تمام ناموں میں سے یا رحمانو یا رحیمو کے متعلق ایک مرتبہ حضرت غثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یا رحمانو یا رحیمو اسم عظم کے قریب قریب ہیں اتنا قریب کہ جتنے آنکھ کا سفید حصہ آنکھ کے کالے حصے کے قریب ہوتا ہے اب ایک نام ہے جس کے مطلق ذاتی طور پر میں 99% شور ہوں کہ وہی اسم عظم ہے اور میرا ایسا ماننے کی ایک تو تین وجوہاتیں اور دوسرا کچھ نشانیاں ہیں جو مجھے اس نام میں نظر آتی ہیں لیکن پلیز پوچھئے گا مت کیونکہ اگر واقعی وہی اسم عظم ہوا تو یاد ہے جب فرشتوں نے اس عورت کو اسم عظم دے دیا تھا اور جب وہ آسمان کی طرف اڑنے لگ گئی تھی تو خود ان فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا ان میں سے ایک فرشتے کو بھی اس عورت کی وجہ سے سزا ملی اس نے ایک زورتار چیخ ماری اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکا لہٰذا انگلی زبان کی ایک کہاوت ہے لیکن ایک راز کی بات بتاؤں پچھلی قسط کے اندر میں نے وہ نام آہستگی کے ساتھ لیا بھی تھا کہ شاید آپ میں سے کوئی سن لے لیکن اب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اسم عظم کو ایک راز ہی رہنے دیں کیونکہ ہر کوئی اس کی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا جو وردی ہے وہ سے تلاش کر لے گا حضرتی سالِ اسلام نے کہا تھا نا کہ سیکھ اور آپ کو ایک رہاں جائیں ڈھونڈو تو تمہیں مل جائے گا مانگو تو تمہیں دے دیا جائے گا بک آف میتھیو سیون سیون لہٰذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ قسط بائی دوئیز آج میری کوشش ہوگی کہ میسٹری سیریز کی پچھلی پانچ قسطوں کے دوران ہم نے جو کچھ بھی دیکھا پڑھا اور سیکھا ہے اسے میں آج کی قسط میں کنکلوڈ کر دوں لیکن آج رات میرے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے اگر ہم نے اس ایک گھنٹے میں کور کر لیا تو ٹھیک ورنہ آج والی قسط پھر دو پارٹس میں ریلیز ہوگی اوکے اس پوری سیریز میں ہم نے دیکھا کہ علم العاداد اور علم الحروف یہ ایک سچ ہے یہ ایکزسٹ کرتے ہیں چوتھی اور پانچویں قسط کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم انہیں دیکھ چکے ہیں کہ یہ انتہائی انتہائی پاورفل علوم ہے بلکل کسی نیوکلئر ریاکٹر کی طرح کنٹرول میں رہے تو پورے شہر کو بجلی دیں سکتا ہے لیکن جس دن اس کی طاقت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو وہی نیوکلئر فورس پورے کے پورے ملک کتبہوں پر بات کر کے رکھ سکتی ہیں اور ایسے ہی علم کی ایک مثال ہے قبالہ یہودیوں کا صدیوں پرانا ایک چھپا ہوا علم آج اس وقت قبالہ کی جو شکل موجود ہیں اس کے ڈیولپ کرنے والے کا نام تھا آئیزیک لوریا سولویں صدی کے شام میں رہنے والا ایک یہودی ریبائی آئیزیک نے یہ کیا کہ اس نے تورایت کی ایک ایک آیت کو چار چار لیئرز میں ترجمہ کرنا شروع کیا پہلی لیئر یعنی پیشات تو عام لوگوں کے لیے ہوتی تھی پیشات یعنی کہ سمپل پس ایک ترجمہ کہ تورایت کی فلان آیت کا مطلب کیا ہے دوسری لیئر ریمیز یعنی اشارہ کہ کس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تیسری لیئر درش یعنی درس یعنی کہ سبق کہ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے اور چوتھی لیئر تھی سوڑ یعنی کہ راز تورایت میں چھپے ہوئے علوم کا ایک ترجمہ کہ جو صرف خاص لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہوتا تھا اور یہ وہ ترجمہیں کہ جو بعد میں قبالہ کی سب سے مشہور کتاب یعنی زوہار میں بھی شامل ہو گیا زوہار قبالہ کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی کتاب ہے اس کا کوئی ایک رائٹر نہیں ہے بلکہ اسے کئی صدیوں پر محیط کئی یہودی قبالسٹس نے لکھا ہے اس کتاب میں کئی پورشنز منے ہوئے ہیں پورشنز یعنی کہ سیکشنز یعنی کہ حصے ہر حصہ کوڈ ورڈز کی زبان میں ایک مختلف ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے مثلاً زوہار کا ایک پورشن ہے جسے بوک آف کنسیلمنٹ کہتے ہیں صرف چھے صفوں پر لکھا ایک سیکشن جس میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اتنی انکوڈر زبان لکھی ہوئی ہے کہ مجھ جیسے ایک عام انسان کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ ان صفوں میں آخر بات کیا کر رہے ہیں پھر ایک سیکشن ہے رضا دارزن جس میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو کیسے پڑھتے ہیں کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی باتیں کیسے جان لیتے ہیں اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چہرہ پڑھنے کے علم میں یہودی کئی صدیوں سے ایکسپرٹ ہیں اب ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں شاید اس واقعے کو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا لیکن آج آپ اس واقعے کو بلکل ایک نئی زاویہ سے دیکھنے والے ہیں خلیفہ حارون الرشید کا زمانہ یعنی آٹھویں صدی ڈی گولڈن ایج آف اسلام کہلاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں علم، تاریخ، فقہ اور فلوسفی یہاں تک کہ سائنس اور ایسٹرونمی یعنی ستاروں کے علم تنگ مسلمانوں نے بڑے بڑے زبرتست کارنامے سے انجام دیئے بغداد اس وقت دنیا کا سینٹر ہوا کرتا تھا اور پوری دنیا سے لوگ علم سیکھنے کے لیے بغداد آیا کرتے تھے بغداد کا شہر سرکلز میں بنا ہوا تھا یعنی باہر وارے سرکل میں کاشتکار اور دکاندار لوگ رہا کرتے تھے درمیان والے سرکلز میں تاجر اور عمرہ رہا کرتے تھے لیکن بغداد کے انر سرکلز میں بنا ہوا تھا بیت الحکمہ یعنی دی ہاؤس آف وزڈم اور دی ہاؤس آف وزڈم کے اردگرد دنیا کے ٹاپ نوچ کریم قسم کے ایلیٹ علماء رہا کرتے تھے دنیا کے بہترین دماغ اور ان علماء میں تاریخ اور حدیث کے ایک بہت بڑے سکولر رہا کرتے تھے محمد ابن سعد الحاشمی بائی دوئیز اگر میں کوئی چیز اتنی ڈیٹیلز میں بتاؤں تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا سکھانا مثلاً نسی بہانے میں نے آپ کو دی گولڈن ایچ آف بغداد سٹی کا ایک سٹرکچر بھی بتا دیا تھا کہ یو وڈ نو ابن سعد نے عربی زبان میں پندرہ والیمز کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے طبقات ابن سعد القبرہ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر تعبغین تک کے نایاب اور بہترین واقعات لکھے ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا محمد الرسول اللہ ابھی صرف بارہ سال کے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر تجارت کی غرص سے شام گئے جب یہ لوگ شام کے شہر بسرا پہنچے کہ جو آج شام اور جورڈن کے بارڈر پر واقع ہیں اور دمشق سے تقریباً ڈیٹھ سو میل دور ہیں تو وہاں کے گرجہ میں ایک راہب راہ کرتا تھا کہ جسے بہیرہ کہتے تھے اب اس علاقے سے اکثر ٹریڈ کاروانز یعنی تجارتی کافلے گزرتے رہا کرتے تھے لیکن کبھی کسی نے بہیرہ کو کسی کے ساتھ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا لیکن اس مرتبہ جب یہ کافلہ وہاں پہنچا تو بہیرہ دور اپنی عبادتگاہ میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادل ہے کہ جو باقی تمام کافلے کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں بہیرہ نے دیکھا کہ کافلہ دور ایک درخت کے نیچے ٹھائر گیا ہے اور بادل بھی اس درخت کے اوپر آ کر رک گیا ہے اور عجیب طور پر اسے لگا کہ درخت پہلے گی نسبت کہیں زیادہ ہرہ بھرہ اور سرسبز نظر آنے لگ گیا ہے یہ سب دیکھ کر بہیرہ نے ان لوگوں کو ایک پیغام بھیجوایا کہ آج آپ کا کھانا میرے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میری دعوت میں شامل ہوں چھوٹے سے لے کر بڑے تک غلام سے لے کر آزاد تک کیونکہ اس سے میری عزت ہوگی تو کافلے میں سے کسی نے بہیرہ کو واپس پیغام بھیجا کہ آج ایسی کیا خاص بات ہے تم تو کبھی ایسا نہیں کرتے تو پھر آج ایسا کیا ہے بہیرہ نے جواب بھیجوایا کہ میں تم لوگوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم اتنی دور سے آئے ہو اور تم اس بات کے مستحق کو اب اس دعوت میں سب لوگ شامل ہو گئے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹے تھے تو کافلے والوں نے اپنے سامان کو اسی درخت کے نیچے رکھ کر آپ کو وہیں بٹھا دیا کہ محمد آپ یہاں بیٹھ کر ہمارے سامان کی نگرانی کنے اب تمام لوگ اس دعوت میں چلے گئے اور ننے رسول درخت کے نیچے اکیلے بیٹھے ان سب کا انتظار کرنے لگے دوسری طرف عبادتگاہ کے اندر بہیرہ ایک ایک مہمان کو نوٹس کر رہا تھا ابزرو کر رہا تھا اور جن نشانیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے کسی ایک میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو بہل آخر اس نے پوچھی لیا کہ کیا تم لوگ کسی کو باہر بھی چھوڑ کر آئے ہو تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم سب سے کم عمر ایک بچہ ہیں جسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں اس پر بہیرہ کے الفاظ تھے کہ کتنی بھری بات ہے کہ تم سب لوگ تو آگئے اور صرف ایک بچے کو پیچھے چھوڑ دیا تو حارس بن عبد المطلب بن عبد مناف اٹھے اور کہا کہ واقعی کتنے شرم کی بات ہیں کہ ہم نے ابو طالب کے بھتیجے کو پیچھے چھوڑ دیا حالانکہ وہ تو ہے بھی ہم میں سب سے زیادہ شریف حارس یہ کہہ کر اٹھے باہر گئے چھوٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر واپس آئے انہیں کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا اور خود بھی کھانے میں شریف ہو گئے اب بہیرہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک بولا محمد میں تمہیں لات اور غزہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے پوچھوں تم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات اور غزہ کا واسطہ مت دیں بہیرہ نے کہا کہ اچھا تو پھر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے پوچھوں تم اس کا جواب دوگے اس پر ننے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں اب بحیرہ نے سوالات کرنے شروع کی ہے یہاں تک کہ آپ سے نیند کے حوالے سے بھی پوچھنے لگا کہ سوتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کا جواب دے رہے تھے اب یہ سوال جواب دیکھ کر ابو طالب یعنی آپ کے چچا کو خوف آنے لگا کہ یہ راہب محمد میں تنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے تو ابو طالب کے ان ایکسپریشنز کو دیکھ کر بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے بحیرہ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کا باپ زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے ابو طالب خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے بحیرہ نے کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ابو طالب نے کہا کہ وہ ان کی پیدائی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے بحیرہ نے پوچھا کہ ان کی ماں کا کیا ہوا ابو طالب نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی فوت ہو گئی تھی تب بحیرہ نے کہا کہ اپنے پتیجے کو لے کر یہاں سے واپس چلے جو کیونکہ اگر یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ بھی انہیں پہچان لیں گے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے میں نے یہ نصیحت تمہاری بھلائی کے لیے کیے بحیرہ کی ان باتوں کا ابو طالب پر بہت گہرا اثر ہوا اور جب کافلے والے تجارت سے فارغ ہو گئے تو ابو طالب فوراں ننے رسول کو لے کر واپس چل دیئے لیکن یہاں ایک بات بڑی ہی اہم ہوئی تھی کہ جب کافلے والوں نے بحیرہ کو پہلے ننے رسول اور پھر ابو طالب سے بات چیت کرتے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ راہب کے پاس تو محمد کی بڑی عزت ہیں اور اس طرح ان کی آپسی گفتگو کی وجہ سے یہ بات واقعی کچھ یہودیوں تک پہنچ کی اور یہودیوں نے دور سے کافلے میں موجود ننے رسول کو دیکھا اور فوراں بحیرہ کے پاس واپس آئیں اور اس سے مکمل انفارمیشن لینے کی کوشش کی بحیرہ نے بہت سختی کے ساتھ ان سے پوچھا یعنی کیا تم لوگوں نے اس میں صفات دیکھ لی تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو بحیرہ نے پھر سختی سے انہیں کہا یعنی کہ اگر ایسا ہے تو پھر جان لو کہ تم ان تک پہنچ بھی نہیں سکو گے یہ واقعہ یہی کنکلوڈ ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھا لیکن یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ میں اسے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں کیسے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافلے میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے مبعوث ہونے اب کیا انہوں نے واقعی چہرے میں موجود نشانیوں کے ذریعے پہچانا we don't know لیکن العنام میں آتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں اور اسی چہرہ شناسی چہرے کو دیکھ کر پہچان لینے کی تعلیم ظہار کے اس سیکشن کی اندر لکھی ہوئی ہے کہ چہرے سے کسی کو کیسے پہچان لیتے ہیں ابھی جو واقعہ میں نے آپ کو سیرہ سے سنایا ہے اسے میں نے بڑے دل سے لکھا تھا اور کافی عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں سیرہ پر بلکل ایسے کام کروں اس انداز میں کہ آپ کو لگے کہ ایک بار پھر سے ہم ساڑھے چودہ سو سال پہلے کے زمانے میں واپس چلے گئے ہیں لیکن انفورشنیٹلی جہاں میں نے فیس بک اور ٹویٹر پر سیرہ کے متعلق سروے اور ٹیسٹنگ پوسٹس کی تو اسپیشلی ٹویٹر کے کمنٹس میں ایک توفان کھڑا ہو گیا تھا کسی کو حدیثوں کے راویوں سے مسئلہ نکل آیا کوئی صحیح حدیث اور صحیح حدیث کی بحث میں پڑ گیا کوئی بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا ایک چیز میں نے بہت زیادہ نوٹس کی کہ اگر کوئی حدیث کسی کے جدی پوشتی عقائد کے خلاف جا رہی تھی تو وہ اسے فوراں ضعیف کہہ کر اس کے راوی کو برا بھلا کہنے لگ جاتا تھا اب چاہے وہ حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو تو ایسے میں سیرہ جیسا ایک انتہائی خوبصورت ٹوپک سب سے زیادہ کنٹروورشل بن کر سامنے آیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنے پیارے نبی کی زندگی کہ اتنے پیارے ٹوپک کہ لوگ اس طرح سے ٹویٹ کریں اس لیے سیرہ سیریز کو میں نے فیل وقت کے لیے ہولڈ پہ کر دیا اور میری دل سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے اور آپ جیسے علم کی تلاش میں رہنے والی لوگوں کو ان مسلکی لڑائیوں سے ہمیشہ دور رکھے آمین برحال زہار میں اور بھی بہت کچھ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے اس میں ہاتھ کی لکیروں اور چہرے کو پڑھنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں پھر اس کا ایک سیکشن ہے کہ جس میں ایک بڑھے قبالسٹ اور اس کا ایک نوجوان سٹوڈنٹ کی داستان ہے کہ جس نے قبالہ سیکھا اور پھر اس کے ذریعے کیا کیا کچھ اچیو کیا پھر زہار کا پورا ایک سیکشن توریت کی ایک آیت جو چونمی سکس فور ٹو نائن کے متعلق ہے اور بائی دوئے اس توریت کی یہ آیت بہت زیادہ پاور فول ہیں اشمائی اسرائیل ادونائی یخاد یعنی سنو اے بنی اسرائیل ہمارا رب ایک ہے ہمارا رب اکیلہ ہے مدراش یعنی توریت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہی وہ تسبیح تھی کہ جسے جب حضرت دعود علیہ السلام پہاڑوں کی طرف مو کر کے پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ لرزتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنے لگ جائے کرتے تھے کہ سنو اے بنی اسرائیل ہمارا رب ایک ہے ہمارا رب اکیلہ ہے زہار کا پورا ایک سیکشن اس تسبیح میں چھپے رازوں کے اوپر ہے اس سب کے علاوہ زہار یعنی قبالہ کی اس مشہور کتاب میں اور بھی بہت بہت کچھ ہیں جس کے لیے میں دیکھوں گا کہ شاید بالکل علیہدہ سے ایک قس ریلیز کروں لیکن آج چونکہ مجھے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے اس لیے زہار سے آگے بڑھتے ہیں قبالہ کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کر پانا نہ ممکن ہے آپ آوٹ رائٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قبالہ ایک شیطانی علم ہے اور اس کے ذریعے یہودی پینٹاگون میں بیٹھے جنترمن تر تنتر کر کے شیطان کی پوجہ کر رہے ہیں حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پاکستانی بڑے بڑے یوٹیوب چینلز بھی لوگوں کو یہی کچھ ہی بتا رہے ہیں شمس المعارف اور زہار جیسی کتابیں یہ پیورلی اکلٹ نالج کی کتابیں ہیں مخفی علوم کی نہ صرف انہیں سمجھنا انتہائی مشکل ہیں بلکہ یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ کہاں روحانیت ختم ہو رہی ہے اور کہاں شیطانیت شروع ہو رہی ہے ایسے علوم جن کی باؤنڈریز بہت مبہم ہوتی ہیں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ان علوم کی مثال ایک نیوکلیر ریاکٹر جیسی ہے کہ جو اگر کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو وہ سب کچھ تباہوں پر بات کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ بات کبالسٹس بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ کبالسٹس حلقوں میں ایک داستان ہمیشہ سنائی جاتی ہے یہ داستان پندرمی صدی کے ایک یہودی کبالسٹ جوزف ڈیلہ غائنہ کی ہے کہ جو کبالہ کا ایک ایکسپرٹ عالم تھا اور اس کے دل میں خواہش پہندا ہوئی کہ جلد از جلد میسونک ایج کا آخاز ہو یعنی اس کی چاہت تھی کہ جلد از جلد مسیحہ آجائے اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے کبالہ کے ان انپریزیڈنٹڈ علوم کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیا کہ جو انسان کو اس کی لیمٹس تک پوش کر دیتے ہیں لیکن ریب بائی جوزف کے سامنے کسی مسیحہ کے بجائیں آشمو دیوس اور اس کی ملکہ ظاہر ہو گئے اور آشمو دیوس کون ہے انتہائی پاورفل شیعتین میں سے ایک شیطان اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ریب بائی جوزف پاگل ہو گیا اور اس نے سمندر میں ڈوب کر خودکوشی کر لی اور کبالس تھلکوں میں جوزف کی یہ داستان اس لیے سنائی جاتی ہے کہ دیکھو دھیان رکھنا اگر کبالہ کا علم غلط استعمال ہو گیا تو اس کے بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں میرا دل تھا کہ آج میں اس سیریز کو کنکلوٹ کر دوں لیکن پچھلے کئی دنوں سے میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے آج کی ایک قسط یہی تک لیکن جاتے جاتے ایک بات کہ اس قسط کے پارٹ ٹو میں آپ کو انشاءاللہ میں کچھ بہت بہت زبردست انفارمیشن دینے والا ہوں ایسی انفارمیشن جسے سن کر آپ کو مزا آ جانا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ دن مصری سیریز کی اگلی قسط میں اللہ حافظ